اسلام علیکم اللہ کا بندہ یارات کے اندھرے میں چلنے والا چار شادیاں بارہ بیٹے ہیں اور بارہ بیٹوں کی اولاد جو ہے پتھانوں کی بارہ برانچیں ہیں چودہ سو سال سے مسلمان ہے پانچ سازار سال سے پتھان ہے اور پتھان کا پچھلا لفظ بطان اور مطان ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے کشتی کے پیندے کو بطان اور چپو کو مطان کہا جاتا ہے جو چوبیس گھٹے پانی میں رہنے کے باوجود نہ سکڑتا ہے نپیلتا ہے انتائی سخت جان ہونے کی وجہ سے وہاں سے لفظ نکلا پتھان چودہ سو سال سے مسلمان ہے پانچ سازار سال سے پتھان ہے اور پتھان کا پچھلا لفظ جو ہے بطان اور مطان ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے سردار کیس کی اولاد میں سے آجاتے ہیں جنہوں نے سن پائنٹ سو پچان اے ایسیوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آزر ہو کر پورے قبیلے کے مراہ اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش محبت میں آ کر ایک ایسی سخت لکڑی جس کو عبرانی زبان میں مطان کہا جاتا ہے لکب بنات فرمایا مطان بطان وہاں سے لفظ نکلا پتھان اور مسلمانوں نے کے بعد سردار کیس کا نام رکھا گیا عبد الرشید اس لیے پتھان کہتے ہیں کہ ہم چودہ سو سال سے مسلمان ہیں اور پانچ سزار سال سے پتھان ہیں بیسیکلی ہم بنی اسریلی ہے شام کنان تلبی فلسطین غزنیہ افنستان افنستان سے پاکستان اور وہاں سے ہمارا جو بزرگ آیا ہے اس کا نام تھا امیر خان پردیو امیر خان پردیو کا مزار بنیر میں اس کا بیٹا تناول خان تناول خان کے نام سے علاقہ تناول منصوب ہوا تناول ہلاکے کا نام نہیں ہے امیر خان کا بیٹا تناول خان تھا جو ہمارا تنولیوں کا بزرگ تھا جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں تناول خان کے نام سے علاقہ تناول ہوا تناول خان کا بیٹا ہے دفر خان تناول ملا ایک کو لور تناول ملا پال خان کو اپر تناول اور لور خان کو ہند خان کو لور تناول ملا اس وجہ سے تنولیوں کے جو بڑے دو ٹرائب ہیں ایک پلال تنولی ایک ہندوال تنولی اصل میں یہ پال خان اور ہند خان کی ولاد ہیں جو اپنے آپ کو کلاتی ہیں جگوال میرال بوال عبدال سریال شڑکیال مجتال نصرال مصریال عبدال کلوال پنسیال ڈھکرال یروال جدال انیسال صدیال جمال اور تنولیوں کی جو سات بڑی شاخی ہیں دفر خان دفر خان نے دو شادیاں کی ہیں ایک بیوی میں سے پال خان ہند خان اور دوسری شادی میں سے جو بیٹا ہے اس کا نام ہے دین محمد خان صحیح جو جنرین نوابی تھی وہ دین محمد خان کی تھی دین محمد خان کے جو ہے سات بیٹے ہیں کرگو خان سے کرگوال آئیمی سے آئیم آل سو کرگوال بگا خان سے بگال لابی خان سے لبیال متولی خان سے متیال بینکر خان سے بنکریال پیچ خان سے پجال اور عبیب خان سے بیبال بگا خان سے بگال اور بیگال دونوں ایک ہی لفظ ہے اور پیچ خان سے پجال اور پجوال دونوں ہی ایک لفظ ہے بیسیکلی ہم تنولیوں کی یہ ساری برانچز آ جاتی ہیں اور یہاں لفظ تنولی ہے جو آخنستان میں جا کر تنہی ہو گیا اور بیسیکلی ہم جو ہے بنی اسرائیل ٹرائپ سے تلق رکھتے ہیں تو آخر میں تنولیوں کی برانچ آن لائن کرنے کے بعد تریخہ زارہ تریخہ تنولی تنولی تریخہ اینہ تریخہ جدون تریخہ گدون پچھتون کرنا سولہ سو ساٹھ سخی زبردست خان اور صوبہ خان کالاکہ بہم انشاب دالی نے دیا اس کے چھے پیٹے تھے نوابہ پکل نوابہ پوٹیلا نوابہ دروازہ نوابہ بیڑ نوابہ پڑھنے اور پاکستان بنا تو یرہ ریاستیں تھی نوز ہم دسویں باول پورا باسیوں کی انیس سو چون اور پاکستان کی سب سے چھوٹی ریاست تناول ہم سٹیٹ جو انیس سو تریپن میں آکر گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ زام ہوئی اور فیل ماسٹر رجیوب خان کے کہنے پر تمام پچھتون بلادریوں نے یعنی کہ جتنا بھی ٹرابل اریا اور ایجنسی اریا وہ پاکستان میں زام ہو گئے ہیں اور سنتالیس سے پہلے یہ پاکستان پہلے بھی پتھاؤن ازاد تھے تناول کی سب سے چھوٹی ریاست ازاد ہم سٹیٹ آ جاتی ہے اور انیس سو تریپن میں آکر ہم پاکستان کے ساتھ زام ہو جاتے ہیں اور آخر میں تناولی بھائیوں سے برانچ کرگوال زاتیدہ میں کرگوال چیتری ڈالی مڑا گران قبیلہ مڑا بنی اسریل زلہ مڑا آریپور نامڑا سعید خان تناولی قوم تناولی اور اب تناولی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے تناولیو آتھ اٹھاؤ کہ میں جی ہوں برسوں تناولیو آتھ اٹھاؤ کہ میں جی ہوں برسوں اب تو میرے اپنوں نے میرے مرنے کی دعا مانگی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ڈسیبل ہو مزور ہو یا سا یا میں ڈسیبل 2005 میرے رائٹ اینڈ ایڈی جنجر ایک اے فورٹی سیون بلٹ افتر سم ٹیم آئی لانس میرے رائٹ اینڈ آئی کان ناٹ بی ورک آئی ایم آلسو ڈسیبل اور بازو میرا کٹا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے بازو کٹا ہوئے کلیجہ کٹا نہیں ہوئے تھانکس سلام علیکم